اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس نے اپنے قائدین کی قیادت میں نصف صدی سے زائد ارسائی دراز خطے کی عواب کی فلاح و بہبود اس خطے کی تعمیر و ترقی کے علاوہ مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا بنیادی قومی کردار ادا کیا اور اب بھی مسلم کانفرنس سپریم ہیڈ آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس سابق وزیر آزم سردار سکندر حیات خان قائد تحریک آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس سابق وزیر آزم سردار عطیق احمد خان کے قیادت میں اردرون ریاست اور بیرون ریاست میں مسلم کانفرنس مضبوط اور منظم طریقے سے جد و جوہت کر رہی ہے باشعور اور سنجیدہ کا دعاور شخصیات مسلم کا نفرس میں جوک در جوک شامل ہو رہی ہے کشمیری عوام کا مستقبل مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہے مسلم کانفرنس ایک نظریہ کا نام ہے جس کی بنیاد ریاست میں رکھی گئی اور آج بھی مسلم کانفرنس ریاست پر میں نظریہ کے بنیاد پر قائم دائم ہے ان خیالات کا اظہار مرکزی رہنما آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس سابق وزیر صحت نامزد امیدوار قانون ساز اسمبلی الے 18 پونچ ایک عباس پور سردار محمد اسغر آفندی نے بنگوال، ٹینگرا سمیت دیگر مقامات پر مسلم کانفرنس کے زیرہ تمام الیکشن مہم کے سلسلے میں منقضہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس دراش شیر خان سے لے کر محمود گلی تک مضبوط جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے مسلم کانفرنس کے کارکنان نظریاتی کارکنان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن 2021 مسلم کانفرنس کی کامیابی کا سال ثابت ہوگا اور مستقبل مسلم کانفرنس کا ہوگا کارکنان دور ٹو دور مسلم کانفرنس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں مسلم کانفرنس کے زیرہ تمام الیکشن مہم کے سلسلے میں سترہ جولائی 2021 عباسپور کالیج گراؤنڈ میں مسلم کانفرنس کے زیرہ تمام عباسپور کی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ منقض ہوگا کارکنان اس جلسے کی بھرپور تیاریاں شروع کریں اس جلسے میں مرکزی قائدین کے علاوہ تمام ظلوں سے مسلم کانفرنس کے رہنما شرکت کریں گے عباسپور کے مقامی قیادت اس جلسے کی کامیابی کے لیے بھرپور تیاریاں کر کے کامیاب جلسہ کروا کر عباسپور میں اپنے قائدین کو خوش آمدیت کہیں کارنر میٹنگ سے تاہیر اباسی سردار حسن آفندی سردار شفیق ایڈوکیٹ سردار اورنگ زیب خان سید عابد حسین شاگلانی محمد اکبر سمیتی کر رہنماوں نے خطاب کیا دری اصنا مسلم کانفرنس کے الیکشن مہم کے سلسلے میں دوسری بڑی کارنر میٹنگ ہڑیال دوسی چھاترہ کے مقام پر زیر سردارت سردار محمد آمین خانس منقض ہوئے مہمان خصوصی سردار محمد اسغر آفندی امیدوار قانون ساز اسمبلی ایل ایٹھارہ پونچ ایک کب باسپور تھے جبکہ سٹیج سیکرٹی کے فرائد سردار احسان شفیق نے سرانجام دیئے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سردار اسغر آفندی نے کہا کہ پسٹیس جولائی کو ہلکے کی عوام کی کامیابی کا دن ہے ہلکے کی عوام نے مسلم کانفرنس کے نظریاتی لوگوں نے اس الیکشن میں مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہماری کامیاب میٹنگز رہی ہے ہلکہ نمبر ایک ایل ایٹھارہ پونچ اباسپور کے ساتھ یونین کاؤنسل میں اور اباسپور ٹاؤن میں مسلم کانفرنس مضبوط وکٹ پر ہے کارکنان اور ہلکے کی عوام 17 جولائی 2021 بوائز ڈگری کالیج گراؤنڈ اباسپور میں مسلم کانفرنس کے زیر احتمام میں منقد ہونے والے جلسہ عام میں شرکت کر کے نظریاتی اور ریاستی جماعت کے کارکن اور کشمیری ہونے کا ثبوت دیں میٹنگز ہیں سردار محمد خان آفریدی مسلم کانفرنس کے مرکزی مجلس عامہ کے ممبر زلفکار صدیقی ایڈوکیٹ سردار شفیق ایڈوکیٹ سردار ارشد سلیمان سید عابد حسین شاگلانی حسن آفندی سردار محمد اکبر خان سمیت دیگر نے خطاب کیا ایس پی سیول لائنز رزا صفتر کازمی کی قیادت میں کمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن ریس کورس پولس کے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی چہ جواریے گرفتار ریکارٹی آفتہ سٹے باز حبیب الرحمان اور فہبیبہ ساتھیوں سمیت ریس کورس پولس کے شکنجے میں مولزمان حبیب اور فہبیبہ اور ساتھیوں کو تاش پر جوا کھیلتے رنگے ہاتھوں کے رفتار کیا گیا ایس اے چو ریس کورس رزا عباز جواریوں کے قبضے سے ہزار اور پیداوں پر لکی رقم برامد گرفتار مولزمان کے خلاف کمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری ہے کمار بازوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری ہیں ایس پی رزا صف ترکاس میں چیئرمیٹ سی ڈی آر ایس سے ٹوڑ شے کا نامور گلوکار امیٹ جسول کے ہمرا ڈریک ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا دورہ تعلیم اداروں میں منشیات کے خلاف جاری مہم خواتین ہرنمند پروگرام سڑکوں باغوں پارکوں میں پڑی منشیات کے آدھی افراد کی بحالی علاج معالجے کے سہولیات اور دیگر امور پر تباہت لے خیال کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم سید زلفکار حسین نے بریفنگ دی کواڈینیٹر سید محسین وائس جیئرمین عدیل راشد مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر اکرام مہک تارک سمیت دیگر کے شرکت دنیا کا کوئی بھی مذہب نشے کے اجازت نہیں دیتا لوگ پھر بھی نشے کا استعمال کرتے ہیں نامور گلوکار امیٹ جسول منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے حکومت مختلف اقدامات پر کام کر رہی ہے کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم سید زلفکار حسین منشیات کے خلاف خدمات پر سید زلفکار حسین کے خدمات قابل ستائش ہیں سی ڈی آر ایس منشیات کے خلاف آگاہی میں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا برپور ساتھ دے گی شیخ پورا کے یوٹیلٹی سٹور سے گھی اور آٹا غائب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ایک کلو گھی کے حصول کے لیے سخت گرمی میں مرد اور خواتین کی لمبی کتاریں حکومت کی جانب سے ایک کلو گھی پر نموے روپے دی جانے والی سبسیڈی غریب عوام کے لیے خواب بن گئی یوٹیلٹی سٹورز والے گھی دکانداروں کو فروخت کر رہے ہیں شہریوں کا الزام دکاندار یوٹیلٹی سٹورز سے گھی اور آٹا سستے دامو خرید کر اوپن مارکیٹ میں مہنگے دامو فروخت کر رہے ہیں شہریوں کا الزام ایک کلو گھی اور آٹے کے تھیلے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہنے پر نہیں مل رہا جائیں تو کہاں جائیں شہریوں کی دہائیاں حکومت ذمہ داران کے خلاف ایکشن لے تاکہ مہنگائی میں پسی عوام سوک کا سانس لے سکے ویگن پولس کی زبردست کاروائی ایک ملزم ہتھیار سمیت گرفتار ایسے چو ویگن پولس نفری کے ساتھ خفیہ اقتلاح پر کاروائی کر کے ایک ملزم الطاف علی مغینی ریپیٹر کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا وہاں رابطہ کرنے پر ایسے چو ویگن نے میڈیا کو بتایا کہ خفیہ اقتلاح پر ویگن وارا روڈ فورو لاکھا موڑ پر ایک ملزم ریپیٹر کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ ایس ایس بی کمبر شہداد کور سمیر نورچنہ کی سخت ہدایات پر جوا منشیات اور دوسری سماجی برائیوں کے خلاف کاروائیاں تیز کیچا رہی ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیسکو ریحان حمید کے ہدایات پر ہیسکو کے جانب سے واسا کے لیے فوکل پرسن ہیسکو چیف انجینئر ٹیکنیکل زاہد پرویز مغل نے ایس ای ہیدر آباد اور ایڈیشنل ایکسین سیٹیزن سبڈویزن سید آقے بابا شاہ کے ہمرا واسا کے کنیکشن کو بجلی کی بہتر سہولت کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا اور مونسون سے پہلے ڈسٹریبیوشن سسٹم کی کلیرنس ٹری کٹنگ کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ متوقع بارشوں میں واسا کے تمام کنیکشنوں کو بلا تاطل بجلی کی فراہمی ہوتی رہے ترجمان ہیسکو چمن بلدیا وشو اکیڈمی چمن میں سپورٹس کی سرگرمیوں میں سب سے زیادہ میند پاکستان وشو فیڈریشن کے صدر اور یو ایف ایل کے ڈائریکٹر امان اللہ خانہ چکزائی نے کی ہے پاکستان وشو کنگفو کے بہترین کھلاری پاکستان کو مہیا کیے گئے ہیں ان کھلاریوں نے ملک سطح اور بین الاقوامی سطح پر ملک اور علاقے کا نام روشن کیا ہے اکیڈمی میں تین سیشن میں کھلاریوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں تین سو کھلاری ٹریننگ حاصل کر کے سپورٹ سے منسلک رہتے ہیں سپورٹ کی سرگرمی نوجوان نسل کو منشیہ جیسی لانت اور منفی سرگرمیوں سے روکتی ہے اور معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کی سرگرمیوں کی حوصلہ افضائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے مشکور ہے کہ آپ نظامت کر کے اور ہماری اکیڈمی تشریف لائے ہمارے کھلاریوں کے حوصلہ افضائی کیا آپ کا سوال کے جواب میں میں جواب دوں کہ میں سن انیس سو ستاسی سے اس گیم سے واپستا ہوں پہلے میں باکسنگ کیل رہا تھا باکسنگ کے بعد میں نینٹی فور میں میں وشو میں آگیا وشو جو پاکستان اولمپک سے ریجسٹر واپاکستان سپورٹ سے ریجسٹر واپ اور الحمدللہ اس وقت وشو پاکستان ورلڈ اولمپک سے ریجسٹر ہے اس کے ورلڈ چیمپینشپ ہوتے شن گیمز ہوتے اور ہر ممالک میں ہمارے بچوں نے ہمارے کلاڑیوں نے شہر کے بچوں نے پارسپیٹ کیا اور اس ملک کے لئے تمغیل آ چکے چاہے ورلڈ کپ ہو چاہے شن گیم ہو چاہے سیب گیم ہو چاہے پارس کپ ہو اس ملک کے لئے اس کلاڑیوں نے بار بار اس ملک کانا ہم روشن کرتے ہو اس ملک کے لئے تمغیل آ چکے ستاسی سے شروع کیا مسٹر امان اللہ صاحب نے یہاں سے لڑکے جو ہے کلابداللہ چمن تو چھوڑ کے بلوچستان چھوڑ کے پاکستان اور انٹرنیشنل لیوئر پر کھیل رہی ہیں ابھی ایک مہینہ پندرہ دن پہلے آپ لوگوں نے سب دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل سطح پر گولڈ میڈیل اسی طرح تمغیل یہ چمن کی نام کے لئے چمن کا نام روشن کیا یہ آمان اللہ صاحب کا مہربانی ہے کہ ہاں اس نے انیس سو ستاسی سے یہ کلب کو لے ہیں اور اسی طرح لڑکے ہاں کے جوان ہوئے بڑے ہوئے پھر بھی یہ کلب آمان اللہ صاحب جاری رکھے ہوئے ہم چمن کلابداللہ بلوچستان والی آمان اللہ صاحب کی بہت مشکور ہے ایس ایس پی صحبت پور میر حسین احمد لہری کی آفس سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق زلہ صحبت پور کے آردھانوں کے ایس ایچوز کی تاہیناتی کر دی گئی نوٹیفیکیشن کے مطابق سب انسپیکٹر مٹل خان دیناری کو ایس ایچوز سحبت پور سیٹی سب انسپیکٹر غلامی آسین شر کو ایس ایچوز دودہ ٹپا سب انسپیکٹر شاہ بک سولنگی کو ایس ایچوز ملک گزار سب انسپیکٹر طالب حسین مکسی کو ایس ایچوز پین ہور سنہری سب انسپیکٹر ساجد علی کو پولستانہ شہید ملک محمد علی سب انسپیکٹر خان محمد خوصہ کو ایس ایچوز آدل پور زلہ گھوٹکی کے 3,83,278 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی تیاریاں مکمل ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کی زیر صدارت جلاس پولیو ٹیموں کو مکمل سہولت فراہم کرنے کا حکم کوئی بچہ پولیو کے قطروں سے محروم نہ ہو ڈپٹی کمیشنر کی تمام ورکرز کو ہدایات ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ کی زیر صدارت ان کے دفتر کے کمیٹی روم میں پولیو موہم کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کہ جلاس منقض ہوا جس میں تمام اسسٹنٹ کمیشنرز ڈی ایچ او اور انسٹاپ آفیسر ڈاکٹر ڈہر سمیت مطالقہ میڈیکل افسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے خطاب گرتے ہوئے کہا کہ زلے بھر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ٹیموں کو مکمل سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ان کو فیلڈ میں کسی بھی قسم کے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ پولیو ورکر قوم کے بچوں کو مازوری سے بچانے کے لیے گھر گھر پہنچ رہے ہیں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیموں سے مکمل تعاون کریں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے اس موقع پر انہوں نے ڈی ایچ او کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ تمام پولیو ورکرز کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے جبکہ زلے کے دور دراز علاقوں میں جانے والی ٹیموں کو تمام تر سہولتیں فراہم کی جائیں اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی قابل قبول نہیں ہوگی قبل ازی این سٹاپ آفیسر ڈاکٹر وکار ڈہر نے پولیو نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دو اگست تا آٹھ اگست جاری رہنے والی پولیو مہم کے دوران ایک ہزار بانوے ٹیموں کے ذریعے زلے بھر کے تین لاکھ تر آسی ہزار دو سو اٹھتر بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فورٹی سیون نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں